موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنے پروگرام سوال تو اٹھے گا کے ساتھ سیرت بروچے پاک پھر آپ کی خدمت میں حاصل گیا ناظرین آج میں سوال نہیں اٹھاؤ گی آج میں آپ لوگ کو ایک خوشخبری دوں اور وہ خوشخبری یہ کہ ہماری حکومت نے سب کچھ سستہ کر دیا آپ لوگ پھر آمد تو ہوئے ہوگے کہ ایسا کیا سستہ کر دیا حکومت تو میرے پاس ابھی لسٹ آئی ہے اور اس لسٹ میں یہ جو سب سے سری فہرس چیز جو سستی ہوئی ہے وہ ہے انسانی سندگی غریب کی آپ رو اور نوجوان کی امید وہ نوجوان صرف دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے درس رہے ہیں اتنا سستہ ہو گیا یہ سب اور ہم رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئے میں مبالک بات دینا چاہوں گی حکومت کو اپوزیشن کو بھی کہ آپ سب ایسے ہی لڑتے رہے کسی نے ہاں نہیں ماننی اپنا اپنا لوہاں سب نے من مانا ہے ہارے گی تو عوام ہارے گی نا ہم لوگ تو چیتیں گے کہ ایک ایم بی اے پاس نوجوان ایک سیلزمن کی نوکری کو ترس رہے ہیں ایک ہونر من نوجوان اپنے پیٹ کی خاطر اپنا ہونر بیچ رہے ہیں اتنا سستہ ہو گیا یہ جوان اور ہم یہی رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئے ترقی تو وہ قومے کرتی ہیں جن کی منزل ایک ہو لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے بھی تو سفر کرنا ضروری ہوتا ہے نا سفر سے مجھے یاد آیا آپ نے کبھی کسی کافلے کو جاتے دیکھا ہے کہ اس کافلے میں بچے بوڑھے جوان جانور سب لوگ مل کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کافلے کے طاقتور لوگ اپنے پورے کافلے کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کافلے کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس کافلے کے نادار کمزور لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ گیر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہے ہیں کوئی پرواہ کیے بغیر اگر وہ اس طرح منزل پر پہنچ بھی جائیں تو وہ کافلے کی صورت میں نہیں پہنچتے ہیں وہ تنہا پہنچتے ہیں ناظرین آپ نے کبھی وکلا کو ڈاکٹرز کو اسادسہ کو اپنے علاوہ کسی کے بھی بارے میں بات کرتے سنا ہے ناظرین اس ملک کا ہر ادارہ ہر سیاسی پارٹی ہر فرقہ اپنی ہی سوچ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر افسوس اس بات کا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس تیز دوڑ میں کمزور لوگ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں وہ لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہیں تندرستو طوانہ لوگ جو ہیں نا وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہیں وہ کمزور لوگوں کی پرواہی نہیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ ان بچوں کو بھی رومتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جو اس کافلے کا مستقبل ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ کس دور میں لگے ہیں یہ کہا جانا چاہ رہے ہیں افسوس کہ شاید ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کہا جا رہے ہیں لیکن اس خریق کمزور کو ضرور پتا جس کو وہ اپنے پیرو تلے رومتے ہوئے جا رہے ہیں اور ناظرین یہ طاقتور لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ اس کافلے کے آج کے طاقتور یہ ہیں لیکن مستقبل کے طاقتور وہی کمزور اور نادار بچے ہیں ناظرین یہ کمزور اور سستے لوگوں کو اپنا پاور شو دکھانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہ ایک طاقتور دوسرے طاقتور کو ڈڑا رہا ہے کہ میرے پاس دو لاکھ کمزور لوگ ہیں اور دوسرا اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ نئی تمہارے پاس تو دو لاکھ میرے پاس چار لاکھ کمزور لوگ ہیں اس سے سستا کیا ہوگا کہ ایک طاقتور خواب دکھا کر لاکھوں کمزور لوگ خرید لیتا ہے کہ ایک خواب دکھاؤ لاکھوں کمزور لوگ خرید دو اور ہم اب بھی کرو رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگئی ناظرین اوپر والے نے اپنی تمام تقلیق اشرف المخلوقات کے لئے بنائے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پوری دنیا میں نے تم لوگ کے لئے بنائی پھل پھول سبزیاں چرن پرن پہاڑ دریاء پانی سب کچھ تم لوگ کے لئے بنائے تم لوگ ان کو کھاؤ رہو زمین پہ اپنی زندگی کو گزارو اس سب کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان سب کا معافظہ نہیں لیا دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اشرف المخلوقات نے اشرف المخلوقات پہ ہی زندگی تک کر دی انہی پر وہ نیمتیں تک کر دی جو اللہ پاک نے ان کو دینایا آج کا غریب ذرا اپنے خدا سے یہ پوچھے تو سی کہ یہاں تیری دی ہوئی نیمتیں بھی کی طاقتور لوگ ہی استعمال کر رہے ہیں یہ تو تیری ہی قدرت پر کا بھی زکر ہے جانسے دیجئے موسیقی 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 موسیقی